اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیر و خیریت سے ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی فیکٹو ٹو ٹوینٹی اور میں ہوں عباس حلی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے اسائنمنٹ کے حوالے سے جتنے کوسٹن تھے یا علامہ اکبال اپن یونیورسٹی کی طرف سے اسائنمنٹ کے حوالے سے جو اپ ڈیٹس تھیں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور چینل پر اگر ڈیو ہیں یا ابھی تک اس کو سبکرائب نہیں کی ہوگا تو اس کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو علامہ اکبال اپن یونیورسٹی کے طرف سے جتنے بھی لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو اسائنمنٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کا بہت زیادہ کوسٹن جو پوچھا جارہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم کسی وجہ سے اسائنمنٹ کو جو اگر رونگ اپلوڈ کر دیتے ہیں فار ایکزمپل فاس اسائنمنٹ کی جگہ پر سیکنڈ اسائنمنٹ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور سیکنڈ کی جگہ پر فاسٹ کر دیتے ہیں یا کسی کوڈ کی جو ہے کسی اور کوڈ کی کسی اور کوڈ کی جگہ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس کو یعنی کہ ریموو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کسی بھی وجہ سے آپ لوگ اگر اپنی assignment جو ہے wrong upload کر دیتے ہیں تو اس کے دو method ہیں اس کو remove کرنے کے ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے اس tutor سے رفتہ کریں جس code کی جگہ پر آپ نے wrong upload کر دی ہے اس tutor سے اس assignment کے tutor سے رفتہ کریں ان سے request کریں کہ جو assignment جو ہے میں نے wrong upload کر دی ہے kindly اس کو جو ہے آپ revert کر دیں revert کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ revert کریں گے آپ کی assignment کو تو وہ assignment آپ کی جو ہے draft میں آ جائے گی draft میں آنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہ option ہوتا ہے کہ آپ اس assignment کو یا edit کر لیں یا اس کو remove کر لیں تو آپ لوگوں نے وہاں سے اپنی assignment کو جو ہے remove کر کے اور جو آپ کی ٹھیک assignmentوں کی اس کو submit کروا دیں گے تو tutor سے اگر آپ لوگوں کا رفتہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا method یہ ہے کہ آپ اپنے regional office email کریں وہاں پر email میں اپنی user ID اور اپنی student ID اور password لکھیں اور ان سے request کریں کہ جو assignment جو ہے میں نے wrong کسی وجہ سے upload کر دی ہے kindly اس کو جو آپ remove کر دیں تو ان کے پاس یہ option ہوتا ہے کہ وہ آپ کی assignment کو remove کر دیں وہ اس remove کر دیں گے اس کے بعد آپ لوگ اپنی assignment جو ہے دوبار upload کر دیں گے دوسرا question آپ لوگوں کا یہ تھا کہ آپ لوگ اگر کسی وجہ سے assignment کو submit کروانا بھول گئے تھے یا کسی وجہ سے آپ assignment upload نہیں کر پائے تو اس کا کیا حل ہے اس کا حل بھی یہی ہے کہ آپ اپنے regional office ان سے request کریں کہ ہم اپنی reason بتائیں کہ اس وجہ سے میں assignment upload نہیں کر پایا تو kindly آپ اس کی submission کا button جو ہے وہ دوبارہ on کر دیں تو وہ آپ کے elements پر آپ کا assignment کا submission کا button جو ہے on کر دیں گے اس کے بعد اپنے assignment جو ہے upload کا لینی ہے تو اس کے علاوہ آپ لوگوں کا question تھا کہ ہم نے ابھی first assignment جو ہے وہ submit کروائی ہے تو کیا ہم ابھی second بھی اس کے ساتھ ہی submit کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے ہیں تو بالکل آپ لوگ جو ہے اپنی second assignment بھی بنا کر اس کو submit کروا سکتے ہیں اور اس کا submission کا button جو ہے وہ on ہے اس کے علاوہ assignment کے حوالے سے جو updates تھی وہ یہ تھی کہ بہت سے tutor نے assignment سے marks جو ہیں وہ لگانا شروع کر دی ہیں آپ اپنے marks کچھ code کے جو ہیں وہ check کر سکتے ہیں assignment کے marks check کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے elements پر جانا ہے جہاں پر آپ نے assignment submit کروای ہے اس کے اون پر ہی graded کا option ہوتا ہے graded لکھا ہوتا ہے یا grade لکھا ہوتا ہے وہاں پر tutor جو ہے آپ کی assignment check کرنے کے بعد وہاں پر آپ کے marks show کر دیتے ہیں آپ نے وہاں پر جا کر اپنے grade اور اپنے marks جو ہیں وہ check کر لینے ہیں تو نیچے comment کا option بھی ہوتا ہے وہاں پر بعض اوقات آپ لوگوں کی اگر assignment کہیں سے copy کی ہوئی ہے یا ٹھیک نہیں ہے تو وہ نیچے comment کر دیتے ہیں tutor جو ہے comment لکھ دیتے ہیں آپ نے وہ comment check کر لینے ہیں اگر آپ کی assignment میں کوئی issue ہے تو وہ نیچے comment لکھ دیں گے اور اس کو آپ دیکھ کر اس کے بعد آپ لوگوں نے tutor سے رابطہ کرنا ہے ان سے request کرنی ہے کہ وہ آپ کی assignment کو جو remove کر دیں remove کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک اور assignment بنا کر اپنے وہاں lms پر upload کر دینی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے assignment کے حوالے سے جتنے question تھے وہ clear ہو چکے ہوں گے اگر اس کے علاوہ آپ کی assignment کے حوالے سے کوئی question ہے یا علاوہ اکبال اپن یونیورسٹی کی طرف سے کوئی آپ لوگوں کو confusion ہے یا آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے وہ نیچے comment کر کے لکھ دیں تو میں کوشش کروں گا اس کا reply کر دوں اگر reply نہ کیا تو اس پر ویڈیو بنا کر بھی سمجھانا ہوا تو وہ بھی سمجھا دوں گا thank you very much